اس سے پہلے میں نے آپ کے دو پیراگراب کی بیکیا کی ہے اب جس میں کی ہے لیکھک نے راتری کا سمیہ کا ورنن کیا ہے کہ راتری کتنی بھیانک تھی چاروں اور حیزہ اور ملیریا پھیلا ہوا تھا ایسا پرتیت ہو رہا تھا کہ مانو رات پرتی وہاں کے لوگ کی ویماری اور دشا کو دیکھ کر کے چپ چاپ آنسو بہا رہی ہو چاروں اور سرناٹا تھا اور اتنا بھیانک تھا کہ کہیں اتنا بھیانک تھا کہ اس سرناٹے کو کےول، اولو، گیدر اور کتوں کے رونے کی آواز بھنگ کرتی تھی کبھی کبھی بچے ہیں ماں ماں کہہ کر کے پکارتے تھے یا لوگوں کے کراہنے کی یا الٹی کرنے کی آواز آتی تھی پہن تو وہ آواز اتنی کمجور ہوتی تھی کی رات کی نستبتہ یعنی نستبتہ کا ارتھتہ سرناٹے کو وہ کبھی بھی بھنگ نہیں کرتی تو یہ آپ کو دونوں پیراگراف سمجھ میں آگے ہوں گے اب آگے کے پیراگراف میں بتا رہے ہوں تو راتری ہے اس طرح سے بہت ادھیک بھیانک تھی کہ اور ہے چاروں اور ہے لوگوں کی بیماری پھیلی ہوئی تھی چاروں لوگ نراش تھے تو ایسے میں رات کی بھیانکتہ کو کیول ایک چیز ہی للکارتی تھی اور وہ پہلوان کی ڈھولک وہ شام سے لے کر کے پراتے کال تک لگاتا ڈھولک بجاتا رہتا تھا چٹ گردھا چٹ گردھا یعنی آجا بھردھا آجا بھردھا اور بیج بیج میں چٹک چٹاک چٹدھا چٹاک چٹدھا یعنی اٹھا کر پٹک دے اٹھا کر پٹک دے اردھات وہ لوگوں کے اندر یہ شکتی پیدا کرتا تھا لوگوں کو نراشہ سے ہے بچانے کے لیے لوگوں کو بیماری سے ہے لڑنے کو پیرت کرتا تھا اسی لیے وہ شام سے لے کر صبح تک لگاتا رہے لوگوں کو کیا ہے یہ بتاتا تھا کہ بیماری سے وہ لڑیں آجا بھڑ جا بھڑ جا یعنی وہ بیماری سے لڑیں بیماری سے ہار نہیں مانیں ابھی بھی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر بشوات نہیں ہے اگر اندر سے آتم شکتی نہیں ہے تو کوئی بیماری نہیں ٹھیک ہو سکتی ہے تو وہی پہلوان بھی کرتا تھا وہ لگاتا لوگوں کو پیرت کرتا تھا کہ وہ بیماری سے ہار نہیں مانیں نراش نہ ہو اپنے اندر آتم وشوات رکھیں سکار آتمک سوچ رکھیں اور بیماری سے لڑیں چٹاک چڑھا چٹاک چڑھا یعنی اٹھا کر پٹک دو اٹھا کر پٹک دو اور بیماری کو کیا ہے اپنی آتم شکتی سے اپنے وشوات سے اپنے سے دور بچائیں تو یہ آواز جو بھی مرتے ہوئے لوگوں مرتے ہوئے گاؤں میں یعنی نراش گاؤں میں بیماری سے ہے بھائیوی بچے کی بھات کاپتے ہوئے گاؤں میں کیا ہے سنجیونی شکتی بھرتی تھی سنجیونی یعنی کی لوگوں کو جینے کی اکشا پیدا کرتی تھی سنجیونی بیٹی سے ہی لکشمہ جی ٹھیک ہوئے تھے نا اسی طرح سے کیا یہ لوگوں کو ٹھیک ہونے کے لئے پیزت کرتی تھی اب لیکھک نے پہلوان کے بارے میں بتایا ہے ٹھیک ہے یوں تو وہ کہا کرتا تھا کہ لٹن پہلوان کو ہول انڈیا بھر کے لوگ جانتے ہیں ہول انڈیا یعنی پورے بھارت کے لوگ اس کا کہنا تھا اسے جانتے ہیں ٹھیک ہے پرانتو پرانتو ہول انڈیا تو نہیں پرانتو ایک جلے کی سیما کے لوگ اس سے نام سے اپش سے پرچت تھے ٹھیک ہے یعنی اسے لگتا تھا کہ بھارت وش کیونکہ وہ انپڑ تھا اسے لگتا تھا بھارت وش اتنا ہی ہے پرانتو جلے کے لوگ اسے ہے اس کے نام سے اوش پرچت تھے اب ہے لٹن کے بارے میں لیکھا کا کہنا ہے کہ کیا ہے لٹن کے مادہ پیدا کی مردیو نو ورش میں ہو گئی تھی اور ہے اس سمیں اس کا ویوا ہو چکا تھا یہ کہانی ہے جھارکن چھتر کی یا بیہار چھتر کی ہے تو ادھر ہے عشق شاہ ہے اور پہلے چھوٹی عمر میں ہی ویوا ہو جاتا تھا تو اس نے اس کی سو بھاگ یہ بس یہ اس کا بھاگ یہ ہی تھا کہ اس کی شادی ہو چکی تھی نہیں تو وہ بھی کیا ہے ماں باپ کا انسرن کرتا ہے جیسے ماں باپ کی مردیو ہو گئی تھی ویسے کیا ہے اس کی بھی مردیو ہو جاتی کیونکہ نو ورش کے بچے کو کون پالتا پوستا تو اس کی جو ساس تھی ویدوہ تھی یعنی ان کی پیتی کی بھی مردیو ہو چکی تھی انہوں نے ہی اسے پال پوست کر کے بڑا کیا بچپن میں ہی وہ اپنے ہیں گھر کا کام کرتا تھا گائے چراتا گھروشن گھروشن سبد کا اردھ ہے تھن سے لگا کر کے دھوٹ پینا جو تھن سے نکلتا ہے دھوٹ اسے کیا کہتے ہیں گھروشن جیسے دیکھیں بہت گائے بھیس ترنت تھنوں تھن میں سے دھوٹ نکلتا ہے تو لوگ اُبال کر کے اس میں پیتے ہیں پرند تو وہ کیا ہے سیدھے ہی ان کے تھنوں میں مو لگا کر کے دھوٹ پیتا تھا اور کسرت کرتا تھا گاؤں کے لوگ ہیں اس کی ساس کو ترہ ترہ کی تکلیف دیتے تھے یعنی اس کی ساس ودوہ تھی کوئی ان کا سہارا نہیں تھا اس لئے گاؤں کے لوگ انہیں کیا ہے بہت عدیق پرطاڑیت کرتے تھے ترہ ترہ سے انہیں کیا ان کو تکلیف دینے کا پریاز کرتے تھے اس لئے اس نے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لئے ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لئے ہی اس نے کیا ہے پہلوانی کرنے کا نشے کیا ٹھیک ہے تو کسرت کی دھن کسرت کی دھن اس کی کیا ہے ویائیام کسرت مانے ویائیام کی دھن کیا ہے اسے لوگوں سوار ہوئی تو وہ نیامت روپ سے ویائیام کرتا تھا ٹھیک ہے اور جب وہ کشورہ وستہ میں تھا یعنی چودہ پندہ ورش کی عمر میں اس نے اپنے شریر کو بہت اچھا بنا لیا تھا سینے اور باہوں کو سڈال اور ماصل بنا لیا تھا ٹھیک ہے کی یعنی ویائیام ویائیام سے کیا لاب ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو کیول چودہ بندہ ورش کی عمر میں اس نے ویائیام کر کے اپنے شریر کو بہت ادھیک سڈال بنا لیا تھا یہاں تک کی سب لوگ اس سے ڈرنے لگے تھے اور وہ اپنے گاؤں کا سب سے اچھا پہلوان سمجھا جانے لگا تھا ٹھیک ہے تو اس سے ہے وہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلوان کی بھاندی پہتالیس ڈگری کی دوری میں پھیلا کر چلنے لگا ٹھیک ہے تو لوگ اس سے کیا ہے ڈرتے تھے ٹھیک ہے اور وہ کستی بھی لڑتا تھا اس طرح سے کیا ہے اس نے وہ لٹن اپنی ساس کو جو تکلیب دی جاتی ہے اس سے بدلہ لی لی تو ایک بار وہ کیول گاؤں کے چھیتر کا ہی نامی پہلوان تھا ٹھیک ہے سب سے اچھا پرند پورے اس میں لوگ ہیں اس نے کوئی بہت ادھے کستی نہیں لڑی تھی تو ایک بار وہ دنگل دیکھ دنگل ٹھیک ہے تو شام نگر ایک چھیتر تھا وہاں پہ بہت بڑا میلا لگتا تھا تو ترہ ترہ کے کھیل ہوتے تھے اب وہاں پر دنگل کا بھی آیوجن کیا داتا تھا تو وہاں پر ہے پہلوانوں کی کستی اور داؤ پیچ دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا جوانی کی مستی اور بول کی للکارتی ہوئی آواز نے اس کے نسوں میں بجلی اتپن کر دی اور اس نے بینا کچھ سوچے سمجھے دنگل میں شیر کے بچے کو چنوٹی رہ دی تو وہاں پر بہت سے پہلوان تھے دنگل میں جو کی کستی لڑ رہے تھے ان کے داؤں پیچ اپنے لگا رہے تھے تو لٹن پہلوان کیونکہ اس میں اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا اور اس کے اندر بہت ادھک جوش تھا اور ساتھ ہی ساتھ کیا دھول بجھ رہا تھا اور دھول کی للکارتی ہوئی آواز نے اس کے اندر اتیج نہ پیدا کر دی نشوں میں بجلی نوتی دے دی شیئر کا بچہ یعنی یہ اپادی ایک پہلوان کو ملی ہوئی تھی بہت ادھک وہ کیا ہے اس نے سارے پہلوانوں کو پراجت کیا تھا اس لئے اسے کیا ہے لوگوں نے شیئر کے بچے کی اپادی دی تھی جس طرح سے شیئر پراجت نہیں ہوتا اسی طرح سے وہ پہلوان پراجت نہیں ہوتا تو آس پاس کے لوگ کوئی بھی پہلوان اس سے لڑنے کی حمد نہیں کرتا تھا پران تو لٹن پہلوان نے جس نے کیا ابھی پہلوانی تھوڑے دنوں تک ہی پہلوانی سکھی تھی اور اپنے گاؤں کا ہی نامی پہلوان تھا اس نے اتنے نامی پہلوان کو چھنوٹی دی کیونکہ کیا ہے اس سمیہ دھول کی آواز نے اس کے نسوں میں اس کے اندر کیا تیجنہ پیدا کر دی تو اب شیر کا بچہ کون تھا لکھک نے اس کے بارے میں بتایا ہے شیر کے بچے کا اصل نام چاند سنگ تھا اس کا اصلی نام کیا تھا چاند سنگ تو یہ یہ پہلوان کیا ہے اپنے گروہ پہلوان بادل سنگ کے ساتھ پنجاب سے پہلے پہل شام نگر میلے میں آیا تھا یعنی یہ اس چیتر کا پہلوان نہیں تھا وہ بادل سنگ کے ساتھ پنجاب سے وہ پنجابی پہلوان تھا وہاں پر پہلی بار اس نے یہ شام نگر میلے میں دنگل کے بارے میں سنا تھا تو وہاں پر آیا تھا تو جیسے کی کیا ہے لے خک نے اس کی سندرتہ کا ورنن کیا ہے سندر جوان تھا وہ انگ پرتیانگ میں اور اس کا شریح بہت اچھا تھا انگ ہے پرتی انگ اس کا بہت سندرتہ سندرتہ ٹپک رہی یعنی سندرتہ سندر بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ بلوان بھی تھا تو تین دن تک لگاتار خوشتی لڑ رہا تھا اور اس نے سبھی پنجابی اور پتھان پہلوانوں کو گروہ 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 کے سبھی لوگوں کو پراجت کیا ٹھیک ہے تو اس نے سبھی پنجابی پہلوان جو اور بھی اس کے ساتھ پنجاب سے پہلوان آئے تھے پتھانی پہلوان یعنی پتھان یہ افغانستان یا اس طرف کے پہلوان بھی آئے تھے یعنی کی شام نگر کا دنگل بہت ادھر پرسید تھا دور دور سے لوگ پہلوانی کرنے وہاں آتے تھے تو اس نے سبھی کو پچھار دیا تھا تین دن میں لگا تھا اس نے جتنے پہلوان تھے ان کو پچھار دیا تھا اور اسے لوگوں نے اور راجہ صاحب نے شیر کے بچے کی اپادی دی تھے کوئی بھی ایسا پہلوان نہیں تھا جو اسے مقابلہ کر سکے دنگل میں لنگوٹ لگا کر عجیب کلکاری بھر کر موز کلکاری بننا موز سے آواز نکالتا تھا اور بار بار اچھلتا دلکی مانے ہوتا ہے پیر کو موڑ کر چھلانگ لگانا تو اس نے سب پہلوانوں کو پراجد کیا جتنے بھی نامی پہلوان تھے سب کو پراجد کر دیا دیسی پہلوان یعنی اس چھیتر کا تو کوئی بھی پہلوان اس سے لڑنے کی کلپ نہ بھی نہیں کر سکتا تھا تو ہلوان ہے کوئی اس سے ہے سب ہوتا رہے تھے کوئی بھی اس سے لڑنے کی کیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور وہ کیا ہے بار بار اپنے اس ٹائٹل کو ملا تھا نا اس کو ٹائٹل سیر کا بچہ اس کو کیا ہے سچ بت کرنے کے لیے بار بار کیا ہے بیج بیج میں دہار لگاتا فڑتا تھا کہ وہ واقعی میں شیر کا بچہ ہے اور کوئی بھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی کیا اسے چنوٹی نہیں دے سکتا تو اس طرح سے کیا ہے اس نے کیا ہے اپنے ہے اسے کے ورلوٹن پہلوان نے اسے چنوٹی دی شام نگر کے دنگل میں اور شکار پری برد راجہ صاحب اسے دروار میں رکھنے کی سوچ رہے تھے کی لوٹن نے شیر کے بچے کو چنوٹی دی تو جو وہاں شام نگر کے راجہ صاحب تھے وہ شکار پری بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے عمر دراز تھے پر دنگل یعنی کشتی انہیں بہت اتھک پسند تھی اسی لئے کیا ہے وہ دنگل کا آیوجن کرتے تھے اور دور دور سے لوگ اسے دیکھنے کے لئے آتے تھے تو جب لٹن نے شیر کے بچے کو چنوٹی تھی تو چان سنگ جسے کی یہ اپادی ملی اس پردھا مانے اس پرتی یوگتہ پر مسکرائی کیونکہ اسے لگا کیا ایک سامان چھوٹا سا وقت تھی ایک کم عمر کا بچہ جسے ابھی پہلوانی کو کوئی گیان بھی نہیں ہے اس کا اپہاس اڑھانے کے لئے اس نے مسکرائی اور باج کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور جیسے باج کیا اپنی شکار پر ٹھوٹ پڑا ٹھوٹ پڑا ٹھیک ہے پھر سے میں بتانی ہوں جو شام نگر کے راجہ صاحب تھے ان کی عمر دراج ہو گئے تھے پر انت انہیں دنگل اور شکار بہت عدق پریے تھا اس لئے وہ شام نگر کے میلے میں دنگل کا یوجن کرواتے تھے اور دور دور سے لوگ دور دور سے پتھان کوٹ سے پنجاب سے دور دور سے پہلوان پر دنگل لڑنے کے لئے آتے تھے تو جب لٹن نے جس نے کی جو کی ابھی ہے کیول اپنے گاؤں کا نامی پہلوان تھا زیادہ اس نے لڑی بھی نہیں تھی اور اس کا کیا ہے اور وہ ابھی چاند پہلوان کے سامنے نو سکھیا تھا ابھی اس نے سیکھنا ہی شروع کیا تھا جب اسے چنو تی تو چاند پہلوان اس کی اس پردھا پر پرتی یوگتہ پر کی جتما نے کچھ سمیے کے لئے اس کا اس نے اپہاس اٹھایا اسے لگا کی کیا ہے ہاتھی کو چوہ چنو تی دے رہا ہے اور پھر وہ بارش کی طرح ہے جیسے بارش اپنے شکار بارش پکشی اپنے سکار پر ٹوٹ تا ہے ایسے وہ کیا ہے اس پر ٹوٹ پڑا تو جتنے بھی درشک تھے انہیں شانت ہونے لگا ٹھیک ہے تو سب چلانے لگے پاگل ہے پاگل مرا ہے مرا یعنی کہ لٹن پہلوان پاگل ہے اب اس کی جان نشیت ہی جانی ہے مرا یا مرا ٹھیک ہے پرنت وہر بہادر لٹن بڑی صفائی سے اس نے آکمن کو سمال کر نکل کر اٹھ کھڑا ہوا لٹن نے اس دام کو بہت آسانی سے کٹ دیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنا پیترہ دکھانے لگا راجہ صاحب نے گستی بند کروا دی اور لٹن کو اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ وہ کیا ہے اس پہلوان سے لڑنے لائک نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی ہے نوزکیہ ہے اگر وہ لڑے گا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے اور اس کی حمد کی بھی پرشن سا کی راجہ صاحب نے اور اسے دس روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ جاؤ میلا دیکھ کر کے گھر چلے جاؤ پرند تو چاند پہلوان سے نہیں لڑ سکتے اس کی برابری کے نہیں دیکھ ہے یعنی کی جب لڑٹن نے چاند پہلوان کو چنوتی دی تو چاند پہلوان ہے باج کی طرح جیسے باج اپنی شکاری پر ہے ٹوٹتا ہے ویسے وہ ٹوٹ پڑا لڑٹن پہلوان پر چار اور بھیڑ میں شور مچ گیا کہ اب یہ مرا کیونکہ چاند پہلوان سے کسٹی لڑنا اپنے جان کو جوکھ میں ڈالنا تھا پرانتو لڑٹن کیا ہے بہت ساودھانی سے اس کے داؤں کو کاٹ کر نکل گیا اور اپنے کسٹی کے داؤں پیس دکھانے لگا پرانتو راجہ صاحب نے کسٹی بند کروا دی اور لڑٹن کو اسے یہ سمجھایا کی کیا ہے وہ اس پہلوان سے لڑنے لائک نہیں ہے اس کے جوڑ کا نہیں ہے اس سے وہ کسٹی نہیں لڑ سکتا یہ اس کے پرانوں کے لئے خطرہ ہے اور انہوں نے اسے دس کا نوٹ دے کر کہا جاؤ میلا دیکھ کر چلے جاؤ